اسلام علیکم دوستو الفلا گلاس ٹیکنیکل چینل کی طرف سے آپ کے لیے ہم لوگ ایک اور ٹیکنیکل ویڈیو رکھے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے بارہ ام ام گلاس پائٹر فٹنگ کے اندر جو ہماری اسیسری ہوتی ہے اسیسری میں ہم لوگ کون کون سا جو مٹریل ہوتا ہے اس میں کون کون سی ہم لوگ کوالٹی کا استعمال کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو بارہ امیم گلاس سپائٹر فٹنگ کا جو گلاس ہوتا ہے وہ اکثر باہر والی سائیڈ پہ جو شاپ ہوتی ہے اس کا فرینٹ ہوتا ہے جو پلازا ہوتا ہے اس کا فرینٹ ہوتا ہے جو شو روم ہوتا ہے اس کے فرینٹ والی سائیڈ پہ ہمارا بارہ امیم گلاس سپائٹر فٹنگ کا استعمال ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جو نمی کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نمی کے چانسز کی وجہ سے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو گلاس کے پیچھے جو ایس ایس کا پائپ لگا ہوتا ہے تو پائپ کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے زنگال لگ جاتا ہے تو زنگال لگنے کی جو ٹیکنیکل وجہ وہ کیا ہے آج ہم لوگ آپ کو وہی بتائیں گے اور سکھائیں گے جو زنگال لگتا ہے اس سے آپ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کو جو کونسی لگانی چاہیے اور سب سے پہلے میں بات کرنوں جیسے کہ گلاس پائٹر فیٹنگ کا جو فرنٹ ہوتا ہے اس میں جو بیک سائٹ کے اوپر جو آپ لوگوں نے پائپ استعمال کرنا ہے وہ استعمال کرنا ہے تین سو چار گریٹ تین سو چار کریں گے وہ بھی بہت اچھا ہے اگر تین سو سولہ کریں گے تو وہ اس سے بھی اچھا ہے تین سو چار اور تین سو سولہ کو آپ بارش کے پانی کے اندر رکھ دیں یا پانی کے اندر رکھ دیں اس کو کبھی بھی لائف ٹائم اس کی ورنٹی ہوتی ہے اس کو زنگال بغیرہ نہیں لگتا اب یہاں پہ آپ لوگوں کا سوال آئے گا ہم لوگ اس کو چیک کیسے کر سکتے ہیں کیا یہ تین سو چار ہیں یا دو سو ایک ہے یا تین سو سولہ ہیں تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس کو چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہوتا ہے لیپ میں ٹھیک ہے جو سٹیل کی لیپ بنی ہوتی ہے برنٹ روڈ کے اوپر بنی ہے اور بھی بہت ساری ایسی جگہ جہاں پہ ٹیسٹنگ لیپ بنی ہے جو کہ ایس ایس کو ٹیسٹ کرتی ہے تو آپ ایک چھوٹا سا سیمپل لے کے جائیں آپ اگر کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کے کسی بھی سٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ایس ایس کو چیک کرنے کے لیے لیپ سپیشل ہر کنٹری میں بنی ہوتی ہے تو آپ ایک چھوٹا سا سیمپل لیں آپ یہ دیکھیں جس کو آپ گلاس کا اور ایس ایس کا اوڈر دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو چونہ تو نہیں لگا رہا ٹیکہ تو نہیں لگا رہا آپ اس سے دو سو ایک کا بھی سیمپل لے لیں اور تین سو چار کا بھی سیمپل لے لیں اور تین سو سولہ کا بھی سیمپل لے لیں اور اس کے اوپر موٹے مارکل کے ساتھ لکھ لیں اور اس کو لیپ میں بھیجوا دیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کون کون سا دو سو ایک ہے کون سا تین سو چار ہے تین سو کون سا تین سو سولہ ہے تو اب بات کرتے ہیں آپ کو لگوانا کون سا چاہیے اگر تو آپ کا گلاس فرینٹ ہے شوروم کا فرینٹ ہے شاپ کا فرینٹ ہے کسی بھی قسم کا اگر آپ لوگ گلاس پائٹر فٹنگ کا استعمال کرنے فرینٹ والی سائٹ پہ جہاں پہ سپائٹر لگتا ہے تو اس کے بیک سائٹ پہ جو پائپ ہوتا ہے وہ کون سا لگانا چاہیے سب سے پہلی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو ٹیکنیکل ہے دو سو ایک کوالٹی میں مت جایا کریں ٹھیک ہے اس کی پرائس تو کافی زیادہ کم ہوتی ہے لیکن اس کو زنگال لگ جاتا ہے زنگال لگنے کے ساتھ وہ بلیک ہو جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو تین سو چار ہے وہ بارچ میں بھی رہے اس کو کسی بھی قسم کا کچھ زنگال بغیرہ نہیں لگتا اور وہ مضبوط ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ بات میں آپ کو بتا دوں گیج کتنی آپ کو لگوانی چاہیے گلاس پائٹر فٹنگ کے اندر جو پائپ ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے زیادہ جو بیسٹ ہے زیادہ نہ اوپر جائے نہ نیچے آئے جو سولہ گیج ہے سولہ گیج کا آپ لوگ استعمال کیا کریں اب سولہ گیج میں بھی دو گیج ہے ایک انڈر سولہ گیج ہے اور ایک پوری سولہ گیج ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ ورنیل سے چیک کر سکتے ہیں ورنیل سے آپ لوگ پوری پوری اس کی جو تھیگنہ سے وہ چیک کر سکتے ہیں تو یہ کتنا ہے ٹھیک ہے جو انڈر سولہ ہوگا وہ تھوڑا سا کم ہوگا اکثر دکاندار ایسے کرتے ہیں تو وہ انڈر سولہ بیچ دیتے ہیں آپ کو سولہ گیج میں کہہ کے تو یہی پہ آپ کو پہلا چونہ تو لگ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں سے آپ نے بچنا کیسے ہیں ایک ورنیل کا استعمال کریں جس سے آپ لوگ پرچیز کر رہے ہیں اس کو بولیں مجھے ایک ورنیل دے ورنیل سے آپ لوگ پوری پوری اس کی گیج چیک کر رہے ہیں سولہ گیج کا پائپ کتنا ہے اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل ہوتی ہے ورنیل کے اوپر تو اب بات کرتے ہیں جی سپائٹر فٹنگ ہمیں جو سپائٹر ہوتا ہے جائے وہ آٹھ انچ کیا چاہے وہ داس انچ کیا چاہے وہ بارہ انچ کیا ٹھیک ہے تو وہ ہم لوگوں کو کون سا لگوانا چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر تو سپیشل بارش کا پانی پڑتا ہے تو جب اس کے اوپر بارش کا پانی پڑے گا تو وہ بلیک پڑ جائے گا دھیما سا ہو جائے گا دھیما سا ہونے کی کیا وجہ ہے جو نمی ہوتی ہے ہوا میں بھی نمی آتی ہے اور جب بارش پڑے گی سپائٹر کے اوپر تو وہ بلیک ہو جائے گا جب وہ ہو جائے گا تو آپ لوگ جب اسے باہر سے دیکھیں گے سارا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد چھے ماہ دو ماہ ایک سال کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے جب دیکھیں گے تو وہ بلیک ہو جائے گا تو آپ لوگ ان سے لگا کے شوق سے آپ لوگ اپنا کام کرواتے ہیں گراس پائٹر فٹنگ کا تو جب اس کو زنگال لگ جاتے ہو تو آپ کلیم کرتے ہیں کمپنی میں تو کمپنی آپ کو بولتی ہے جی آپ نے تو ہمیں نہیں بولا تھا تو اس میں کون سی گیج یعنی کون سی کوالٹی لگانی چاہیے ہم تو جو کمپنی آپ کو بولے گی جو ہم نورمل کوالٹی لگاتے ہیں تو ہم نے تو وہ لگا دیا ہے اب یہاں پہ بات کیا کرتے ہیں اب ایک بندے کا ریٹ ہے سپائٹر فٹنگ کا تین ہزار رپیا اور ایک بندے کا ایک کمپنی کا ریٹ ہے تین ہزار رپیا اور دوسری کمپنی کا ریٹ ہے بارہ سو رپیا ظاہر ہے فریک تو ہوگا نا اب کمپنیوں نے پیسہ پورا کیسے کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے تو جو آپ کو چار ہزار پین تیس سو تین ہزار رپیا ریٹ دے رہا ہے ظاہر سے بات ہے وہ کوالٹی بھی آپ کو اچھی لگا کے دے گا اچھی کیسے کر دیئے ہیں ویڈیو میں میں نے آپ کو وہ بھی چیک کرنے کا طریقہ بتا دیا آپ لوگ چیک کیسے کر سکتے ہیں جو ریٹ کم دے رہا ہے تو اس کوئی کوالٹی کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو سب سے پہلے آپ کوالٹی کو چیک کیا کریں اگر کوالٹی بیسٹ ہے تو پھر پیسے دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی ظاہر سے بات ہے یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہوتا جو گلاس پائٹر فٹنگ کا ہوتا ہے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اور اچھا خاصا یہ اسپینسیف ہوتا ہے یہ کوئی سستہ نہیں ہوتا کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ بولتا ہوں تو آپ نے جب بھی گلاس پائٹر فٹنگ کا کام کروانا ہے تین سو سولہ اور تین سو چار یہ دو گیجوں کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ لوگ جو کوالٹی ہے اس کا استعمال نہ کریں جو گیج ہے وہ جو پائپ کی گیج ہے وہ سولہ گیج ہے ٹھیک ہے اور جو سپائٹر ہے سپائٹر میں آپ لوگوں نے تین سو چار جو گریٹ ہے وہ لگوانا ہے تو پھر آپ کا بڑا بیسٹ اور مضبوط کبھی بھی آپ کا جو گلاس کا جو سپائٹر ہے چاہے وہ آٹھ ہے دا سہ بارہ تو اس کو کبھی بھی زنگال نہیں لگے گا اب بات کرتے ہیں جی گلاس سپائٹر فٹنگ میں ہم لوگ گلاس کونسا یوز کریں تو گلاس آپ لوگوں نے بارہ میں ٹیمپر گلاس کا استعمال کیا کریں تو میں آپ کو اپنے کنٹری کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو پاکستان میں جو زیادہ چر رہا ہے گلاس ٹیمپر کیونکہ میں نے خود کروایا تو مجھے جو کمپنی بڑی اچھی لگی جو کہ کوالٹی میں بہت اچھی ہے اور پورا ٹیمپر کرتی ہے وہ اصل پہ ان کا نام ہے الفتہ گلاس الفتہ گلاس کا جو ٹیمپر ہے تو وہ پورا پورا ٹیمپر ہوتا ہے اور دوسری بات اگر آپ لوگوں نے ہول ورکنگ کا کام گلاس کے اندر کرواتے ہیں تو وہ بھی الفتہ گلاس بڑا پرفیشنل طریقے سے اچھے طریقے سے کرتی ہیں یہ تو آگیا اے اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے بیسٹہ وہ ہے فرید بابر کا ٹیمپر فرید بابر کا ٹیمپر بھی کافی زیادہ اچھا ہے وہاں پہ بلال بھائی ہوتے ہیں بلال بھائی کو ہمارے چینل کی طرف سے اگر آپ لوگ جائیں گے الفتہ گلاس ٹیکنیکل چینل کی طرف سے تو میرا چیرہ مبارک آپ ان کو دکھائیں گے تو بلال بھائی مجھے جانتے ہیں تو بلال بھائی بھی بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کسٹمر کو تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے کر لیتے ہیں آپ کو بول دیں گے آج آپ کو گلاس ملے گا لیکن آج ملے گا نہیں دو سے تین دن آپ کو لے جاتے ہیں لیکن ان کا بھی ٹیمپر کافی زیادہ اچھا ہے تو اب بات کرتے ہیں جو گلاس بارہ ام ام سپائٹر فٹنگ کے اندر جو ہمارا ڈی اٹھالیس اے ہوتا ہے تو اس کی ہم لوگوں نے ٹھیکنہ سے کون سی لینی ہے اب بارہ ام ام گراس سپائٹر فٹنگ کے اندر جو آپ لوگ اچھ کا استعمال کرتے ہیں جو المونیم کا اچھ ہوتا ہے ڈی اٹھالیس اے اگر آپ کا سپائٹر فٹنگ ہے تو اس میں آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے ٹو ام ام کا ٹو ام ام کا کرنے کے بعد آپ جب لگا رہے ہیں اور ڈی اٹھالیس اے اس کے نیچے والی سائٹ پہ دو ہول ہوتے ہیں اس کے دونوں ہولوں کے اوپر سب سے پہلا جو ہول ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے ٹالی کی وڈ رکھ لینی ہے اس سے اوپر جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹالی کی وڈ پوری پوری پٹھی ہے آپ لوگوں نے اندر ڈال دینی ہے اس سے کیا پائدہ ہوگا گلاس جب آپ لوگ لگائیں گے اور گلاس کا جو ویٹ ہوگا وہ زیادہ تر یہ جو وڈ ہوگی وڈ کے اوپر آئے گا نیچے شیئر کرتا رہتا ہوں آپ نے بارہ میں ہم گراس پائٹر فیٹنگ کے سائز کیسے لینے اب بات کرتے ہیں جی جو گراس پائٹر فیٹنگ کے پیچھے جو پائپ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ویلڈنگ کون سی کریں تو ویلڈنگ کا میں آپ کو بتا دوں نورمل ویلڈنگ مت کیا کریں جو ہمارا پائپ ایڈ کا ہوتا ہے تو ایسے بھی آپ لوگ ویلڈنگ نہ کرویا کریں ویلڈنگ آپ نے ایسے اس کو جب بھی کروانا ہے آپ نے اورگن ویلڈنگ کروائیں جو اورگن ویلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے بہت زیادہ کوالیٹی میں اچھی ہوتی ہے فینچنگ میں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر آپ کو اورگن جو ویلڈر ہے وہ آپ کو چاہیے تو ان کا میں ڈسکریپشن میں نمبر بھی دے دوں گا آپ لوگ ان سے کام کروا سکتے ہیں بڑا اچھا انٹرنیٹ جب گلاس پائٹر فیٹنگ آپ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے تو وہ جب لگاتے ہیں تو گلاس کے ساتھ گلاس کو جوائنٹ کر دیتے ہیں گلاس کو بالکل ساتھ ٹیچ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب ٹیچ کرتے ہیں تو وہ بھی گلاس آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا ڈیمیج ہونے کے بعد فیبریگیٹر کہتا ہے جی یہ گلاس کی کمپنی کی گلتی انہوں نے پورا ٹیمپر نہیں کیا تو ایسا بالکل نہیں ہے آپ لوگوں نے گلاس کو جب بھی استعمال کریں پاکستان انڈیا نپال منگلہ دیش میں جب بھی استعمال کریں بارہ میں سپائٹر گلاس کو تو اس کے سینٹر میں یہ جو گیب ہوتا ہے کم سے کم انٹرنیشنل جو سٹینڈر ہے وہ تو تین سوٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے یو ایس اے امریکہ کینیڈا میں جو ہمارا گلاس پائٹر فٹنگ آتا ہے تو وہ تو تین سوٹر یا آدینچ کا گیب رکھتے ہیں اس کے اندر وہ ساری فیلنگ کرتے ہیں پی بی سی کی ٹرانسپیڈر لیکن پاکستان انڈیا نپال میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ بلکل ساتھ گلاس پہ ایسے لگا دیتے ہیں اور ایسے لگانے کی جو ٹیکنیکل اس کا نقصان ہے وہ یہی ہے جب زمین ہماری وائبریٹ ہوگی وائبریٹ ہونے کی وجہ سے گلاس کے اوپر پہلے سے ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جب آپ اس میں ایسے تکرائیں گے تو گلاس بس ڈیمیج ہو جائے گا تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل نقصان ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ لوگوں نے بارہ میں ہم سپائٹر گلاس کا چاہے آپ فرس ٹائم لگا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بیچ میں کم سے کم کم سے کم ڈیٹھ سوٹر یا کم سے کم دو سوٹر کا گیب آپ نے رکھنا ہے لازمی رکھنا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا جب آپ گیب رکھیں گے سیلیکون وغیرہ لگا دیں گے سال میں آپ کا گلاس لگا ہوگا اور زمین جیسی وائبریٹ ہوگی تو وہ اس کو کنٹرول کرے گا ٹھیک ہے کنٹرول کرے گا اور اس کی کمپیسٹی بڑھ جائے گی تو یہ چند ایک چیزیں تھیں میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے میں نے بہت ساری ایسی جگہ پہ جاتا رہتا ہوں جہاں پہ گلاس پائٹر فٹرینگ ہے جو وہ گلاس پھڑ جاتے ہیں گلاس پھوڑ جاتے ہیں اور ہواد توفان آندھی وغیرہ آتی ہے تو گلاس پھوڑ کے سڑک کی دوسری سائٹ پہ پڑا ہوتا ہے تو اس کا یہی نقصان ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہے آپ کا پیسہ بھی نقصان ہوتا ہے اور آپ کے ٹائم کا بھی آپ کا ٹائم کا بھی نقصان ہوتا ہے اور بعد میں آپ لوگ سارا کلیم ہے جو وہ کمپنی کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو بیسیک یہ جو کمپنی کی یہ ٹیکنیکل جو غلطی ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی کمپنی کا کام ہے اگر آپ لوگ کمپنی کو ویڈ مٹریل کام دے رہے ہیں تو پھر بھی گلتی کمپنی کی نہیں ہے جو فیبریکیٹر کرے گا یہ اس کی گلتی ہے ہاں اگر وہ فیبریکیٹر ہے جو وہ گلاس کی کمپنی کو بتا دیتا ہے تو ان سے ایک ایگریمنٹ کروائے تو یہ میں میں نے آپ کو اس چیز کی ڈیمانڈ کی آپ لوگوں نے مجھے وہ ڈیمانڈ میری پوری نہیں کی تو کل کو اگر یہ فرینٹ کے ساتھ آنڈی بغیرہ آتی ہے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں زنزلے سے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا ایک ایگریمنٹ کروا کے وہ پیپر آپ اپنے پاس رکھیں کل کو آپ کے لیے سیفٹی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو الفلا گلاس ٹیکنیکل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں یہ آپ لوگوں کے لیے فائدے کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں اگر آپ کا فائدہ ہوگا تو میرا بھی فائدہ ہوگا جزاک اللہ پھر ملیں گے